ترجمے سے کام نہیں چلے گا وہ تو یوٹیوب پر سارے ترجمے موجود ہیں جو کچھ قرآن کے مخالب بھی ہیں کچھ قرآن کے مطابق بھی ہیں آپ قرآن جیسے میں نے آیت پڑھ کے بتائی آپ ایسے آیت پڑھ کے بتائیے آیت پڑھی ہے قرآن کا جیسے میں نے پڑھی وَخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجٍ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّتًا وَرَحْمَةً یہ میں نے آیت پڑھی کہنے نہیں پڑھی اس کا حوالہ بھی دیا سورت کا نام بھی بتایا رکو بھی بتایا آپ بتائیے ساحل آپ بتا پائیں گے آدھی گوہر مانتے کا نہیں مانتے مولانا نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آیت کی انٹرپریٹیشن پڑھایا آپ نے غلط انٹرپریٹیشن پڑھایا آپ پوری آیت پڑھئے انٹرپریٹیشن مت پڑھئے دیکھیں میں ان سے صرف ایک سوال کر دیئے کہ کیا آدھی گوہر ہے نہیں ایک کوئی چیز کے لئے دو عورت چاہیے کہ نہیں چاہیے میں نے جو پوچھا اس کا سوال دیجئے زبرال قادری صاحب کیا یہ غلط بول رہے ہیں اسلام میں مہرانوں کی پوری گوہی ہے کیا آدھی گوہی ہے میں نے جو ان سے کہا کہ انہوں نے جو کہا اس کا آیت تو پڑھ کے بتائیے میں نے دو دفع آیت پڑھ دی ترجمہ آتا آیت نہیں آتی اب آپ مجھے بتا دو کہ آدھی گوہی ہے میں نے آیت آتی ہے نا کیوں نہیں آتی ہے اچھا پڑھ دیجئے کون گول آیت نہیں آتی ہے میں نے پڑھ دیجئے قادری صاحب وہ کہہ رہے انٹرپیٹیشن پڑھیا آپ نے وہ کہہ رہے آپ نے انٹرپیٹیشن پڑھا ہے ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتیں یہ آیت نہیں ہے یہ آیت نہیں ہے قرآن تو دنیا سمجھ لیتی ہے جب وہ پڑھا لکھا ہو سائل بھائی یا نہیں ہو ترجمہ مجھے نہیں چاہیے الفاظِ قرآن جیسے میں پڑھ کے سنا رہا تھا ایک منٹ دیجئے مولانا میں وہ بھی پڑھ دیجئے قادری صاحب ایک سوال ذہن میں آیا کہ اگر کسی کو عربی نہیں آتی ہے تو کیا وہ اسلام نہیں فالو کر سکتا مطلب عربی آنا ضروری ہے کیونکہ انٹرپیٹیشن تو آپ نہیں مانیں گے تو پھر اگر عربی نہیں پڑھی تو پھر میں مسلمان نہیں ہو سکتی دیکھیں کسی زبان کا سیکھنا اسلام کے اوپر اس کا دار و مدار نہیں ہے میڈم نہیں نہیں عربی کا سیکھنا میں کسی زبان کی بات نہیں کرتا میڈم یہ ڈیویٹ ہے یہ ڈیویٹ ہے جب آدمی کا مکمل جواب دینا چاہیے نا اچھا مجھے ایک باب بتائی ہے ذرا سائل سے ٹیکنیک لیے بھی فریم فریز ہو گیا ان کا تو فریز ہو گیا اس میں میں کچھ نہیں کر سکتا سنیے میں ایک نومل ایک سمجھنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ باتیں ایک بار نہیں کئی بار آئی ہیں کہ اسلام میں اور کئی جو میرے اسلام ماننے والے اس کو فالو کرنے والے پانچ وقت کے نمازی روزہ دار دوست ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ بھئی اسلام میں محلاؤں کی گواہی آدھی ہے آپ کہہ رہے نہیں ہیں تو کرپیہ کر کے روشنی ان کو ڈالی اچھا ہے اچھی نالج دے رہے ہیں آپ کیونکہ آپ پہلے شخص ہیں جو کہہ رہا ہے کہ اسلام میں محلاؤں کی گواہی آدھی نہیں ہیں مجھے خوشی ہے اگر آپ اس پر جانکری دے پاکے ہیں دیکھئے یہ اگر آپ اس سمت میں اگر یہ گائر پوچھیں گی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مرد کے مقابلے میں ایک سیکنٹ سائل وہ آج بڑی بات کر رہے ہیں آج تک میرے شوہر پہ کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے ہاں مولانا صاحب سارے مولانا مولوی ان کا جواب کو لے لو میڈم میں پوچھوں گی وہ سنائیں گے پوری پڑھ کے عربی میں سنائیں گے ذرا آپ مجھے بتا دیجئے کیونکہ آپ پہلی بار میرے کو کوئی ایسے مسلم دھرم گروہ ملے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ محلاؤں کی گواہی آدھی نہیں پوری ہے اور انہیں برابری کہا کہ مجھے بھی پہلی بار ایسا کوئی ملا ہے تو بہت اچھی بات ہے سارے مسلمانوں کو پتا ہونا چاہی ہے گواہی کے تعلق سے تو میں ابھی آیا ہی نہیں تھا بیچ میں آپ نے میرے اوپر بریک لگا دیئے میں خاموش ہو گیا یہ دیکھئے عورتوں کا مسئلہ جب بچی رضاعت کا یہ مسئلہ اصل میں گھوم کر ہے لیکن شوٹ یہ ہے کہ جو انہوں نے الزام لگائے کہ شریعت میں عورت کو ناقصات العقل کہا گیا یہ کہا گیا یہ کہا گیا جہاں عورت کو ناقص العقل کے الفاظ کہے گئے ہیں جس حدیث میں وہاں عورت کو اشرف بھی کہا گیا لقد خلقنا الانسانا فی احسنی تقوی تیسمہ پارہ سورہ فیل ان تمام میں تو کبھی پروردگار عالم نے یا شریعت نے میں توجہ کے ساتھ میڈام اور جتنے میرے سامعین ہیں وہ توجہ چاہوں گا ہر بات ہر حیثیت کی الگ ہوتی ہے کبھی کسی پرس میں بات کہہ دی جاتی ہے کبھی کسی پشو پیش پش پیش کے جو دو منظر ہوتے ہیں اس کے ٹیٹیم بات ہوتی ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کی عورتیں تھیں جب اسلام کا دور شروع شروع ہوا تھا لوگ نہیں جانتے تھے کہ اسلام کیا چیز ہے کہ کس طریقے سے رواداری رکھی جائے عورتیں پڑی لکھی نہیں ہوتی تھی ان کو سلیقہ نہیں ہوتا تھا اس وقت میرے آقا دو جہاں نے فرمایا کہ عورتیں ناقصہ تلق لیں لیکن جب علم کے اسلام میں تو اسلام جو میری جانکاری کہتی ہے اسی شو کے ذریعے میں اپنی کوئی جانکاری نہیں ہے جو یہاں دھرم گروہ ہے انہوں نے کہا کہ اسلام is a perfect religion اس میں صدار کی گنجائش نہیں ہے تو یعنی ابھی بھی مہلاؤں کی قواہی آیت پڑ دوں میں ہاں ساہل پڑ دیجئے گا ابھی بھی مہلاؤں کی قواہی پھر آدھی مانی جائے گی یا پھر اس کو آپ موڈیفائی کر کے پوری پکڑ دیں گے شریعت کا قانون میڈام چھ مہینے یا دو مہینے کے لیے نہیں ہوتا مرنے پیدا ہونے سے لے کر آخری دور قبر تک ہوتا ہے تو یعنی مہینہیں زندگی بھر کم اکلی رہیں گی چینجگ نہیں ہوتی ہمارے یعنی مہینہیں کم اکلی رہیں گی اسلام سے زندگی بھر کم اکل آج بھی کچھ مہلاؤں ہیں ایسا ہے آپ میڈام پڑ گئیں اللہ تعالی نے آپ کو انہوں نے دیا ایسے تو بہت سارے پورش بھی ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں زاہلوں جیسی حرکت کرتے ہیں تو یہ من کہیے کہ مہینہیں پڑ گئیں آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہیں گے ہو جائے گا جب بات پوری نہیں سنیں گی بیچ میں ہوں گی تو اور کیا ہوگا اس ایکشن کا جواب ٹھیک ہے سائل آیت پڑھیں اللہ نا آیت پڑھ دو پڑھ دیجے آیت پڑھ دو پوری پڑھ دو لمبی آیت ہے پوری پڑھ دو پڑھ دو پڑھ دیجے پڑھ دو دس کا درجمہ بتایتا میں نے دیکھئے آپ نے اگر دیکھ لی پڑھ دی تو پوری پڑھ دی ہاں پوری پڑھ دی ابھی وہ حسارہ ہے جہاں پہ میرا اطراز ہے چلی چلی میں سر رہا ہوں کیا اس کا مطلب بتائیے فَإِلَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلُونَ وَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْدَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءَ یہ کونسا طریقہ ہے جب ہم ان سے پوچھیں گے نہیں تو آپ کیوں کچھ کہتے ہیں یا تو آپ ہی پول لیجئے آپ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں جب میں کچھ کہتا ہوں تو آپ ایک دم میدان میں آ جاتی ہیں تو آپ یہ کیا طریقہ ہے آپ کا یہ ڈیبیٹ آپ کے کرانے کا طریقہ غلط ہے یہ بالکل غاتل ہے جب میں بولتا ہوں تو آپ شروع ہوں ہسنے کا موقع دے رہی ہیں آپ ہم کو زلیل بنانے کا موقع دے رہی ہیں جب نہیں پوچھیں گے قرآن کی آج جب ایک آدمی پڑھے گا آپ قرآن کی آج نہیں جان نہیں ہے تو ہم کو بھی دلتے پوچھنے کا آپ اپ زیادہ اور ایک منٹ سنیے بہت اٹھا سنویوں میں آپ کو زیادہ اور رہا ہے آپ چھوڑ دیجے پھر آپ کو نہیں ہے چھوڑ دیجے مت کریے مت کریے آپ کو میں نے سیدھا سیدھا موقع دیا آپ کو سیدھا سیدھا موقع دیا آپ کو سیدھا ایک منٹ آپ کو ساحل کی انٹرپیٹیشن قادری صاحب آپ کو ساحل کی انٹرپیٹیشن برداشت نہیں تھی قادری صاحب آپ نے کہا کہ مجھے ساحل کی انٹرپیٹیشن انٹرپیٹیشن غلط ہے قادری صاحب قادری صاحب آپ نے پہلے ایک منٹ قادری صاحب قادری صاحب سب سے پہلے آپ نے کیا کہا مجھے ساحل کی انٹرپیٹیشن ٹھیک نہیں لگی وہ ایکچول آیت پڑھ کے بتائیں کہا کی نہیں کہا ارے ارے سنیے تو سہی پر مطلب آپ کو وہ پسند نہیں تھا جب انہوں نے مطلب بتایا آپ نے کہا کہ عربی میں پڑھ کے سناوں سنیے نا قادری صاحب ایک پر شروع سے شروع کرتے ہیں قادری صاحب آرام سے پورے عزت اور سممان کے ساتھ شروع سے شروع کرتے ہیں ایک منٹ ساحل نے کہا ساحل نے کہا کہ آپ انٹرپریڈیشن پڑھ کے بتایا آپ کو انہوں نے باقاعدہ نمبر دیا آپ کو سنیے سنیے ایک منٹ قادری صاحب سن تو لیجے قادری صاحب میں آپ کو پورے دس منٹ دوں گی لیکن پہلے بات سنیے ایک منٹ پہلے صرف کیوں نہیں سنیں گے اچھا سن تو لیجے اچھا سن تو لیجے اچھا سن تو لیجے قادری صاحب آپ کو میڈم تم نے دل توڑ دیا خلق بات آتی ہے قادری صاحب میں آپ کی دکھ کرتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں ساحل ایک سیکنڈ چلیے ساحل آپ ہی انٹرپریڈیشن بتا دیجے انہی کی ساری باتیں مانیں گے پہلے انٹرپریڈیشن آپ نے بتائی آپ کو پسند نہیں آئی تھی جب ساحل نے انٹرپریڈیشن بتائی تو آپ نے کہا کہ میرے کو انٹرپریڈیشن نہیں چاہیے میرے کو ایکچول آیت پڑھ کے سناو اب ساحل نے ایکچول آیت پڑھ کے سنا دی cours آپ کو تکلیف کیا ہوئی جب ہم پوچھ رہے ہیں تو ان سے اگر ہم نے کوئی پوچھا آپ کو کیا تکلیف ہوئی مہن میں باتاتے ہوں میں باتاتے ہیں میں بولوں آب میں بولوں ہم نے پورا تسلی سے انتظار کیا ساحل کیا کچھ دکت ہے تھی فریم فریز ہوا ہم نے پورا ٹائم دیا کہ ساحل آپ کو عربی میں ہی وہ آیت شبدشاہ پڑھ کے دکھائیں آپ نے کہا نئی 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 انٹرپیٹیشن نہیں مانتا یوٹیوب پہ مل جائے گا گوگل کر لو مل جائے گا مجھے وہی شبد چاہیے وہی الفاظ چاہیے آپ نے کہا میں نے پورے پانچ سے سات منٹ کا وقت دیا اور آپ کو وہی الفاظ ساحل نے بول کے سنائے جب انٹرپیٹیشن پہلے قبول نہیں تھی تو آپ قبول ہو جائے گی ساحل کی انٹرپیٹیشن انٹرپیٹیشن نہیں تھی وہ الفاظ قرآن تھے جس کو آپ بول لئے ہو وہ یہ پہلے ترجمہ سنا رہے تھے میڈم مینا کا الفاظ قرآن سنائیے اب سن تو لیجے سنائے ہیں میری تو سن لیجے چلی سائل آپ سارے کام کر دیجے تاکہ آج یہ بتائیں ٹھیک ہے ٹائم پورا ہو گیا میڈا ٹائم پورا ہو گیا ٹائم پورا ہو گیا ٹائم پورا ہو گیا